موسیقی 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 تو اب بچتی ہے ایک سنگمیار جس میں ابھی فیلال دینیس مہونیا جی سنگمیدھائے کہیں تو وہیں سے اپنی لڑائی جاری رہے گی اور انہیس کے ساتھ چناؤں بیتان میں آئیں گے پہلے بھی آپ کہیں سے چناؤں کوئی لڑ چکے ہیں اور پہلے آپ کا چناؤں ہوگا نہیں نہیں میرا پہلا ہی چناؤں ہے اور میں کبھی کہیں کہیں سے کوئی چناؤں نہیں لڑا ہوں بس ایسے ہی ہے بس مور بن گیا لوگوں نے بنا دیا چناؤں لڑنے کا جو پریشان ہی ہم جھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے دنگل میں آ رہا ہے اب دنگل میں تو آنا پڑے گا یا تو یہ روڈ بن باتے ہیں میں دنگل سے ہٹ جاؤں گا چناؤں سے پہلے پہلے یہ ہمارا روڈ بن باتے ہیں وہاں تک جہاں تک خراب ہے میں اپنے دنگل سے اپنا واپس لے لوں گا پرچہ مجھے دنگل میں جانے کی مجھے بیدائی بننے کی کوئی یروت نہیں ہے لیکن پریشان ہی اتنی اثر کہاں جائیں یہ بھی ایک چناؤں اتھیاس میں پہلی بار ہوگا کہ کوئی کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کام کروا دو میں اپنا پرچہ واپس لے لوں گا اگر شرمہ جی بات کروں تو کیا کہیں گے آپ اپنے ویدان سوا کو لے کر میں آپ نے کہا نا کہ پرچہ واپس میں پرچہ ہنڈر پرچنٹ واپس لے لوں گا چناؤں سے پہلے ہماری دکت دور کر دیں منگل بجار روڈ اور رتیا مارک روڈ میں پرچہ اپنا باپس لوں گا مجھے کوئی لڑنے کا سوق نہیں ہے ہماری دکتیں دور کر دیں دونوں بیدائیگ پرکاس جاربال جی اور دنیس مونیا جی دلی سرکار ایم سیڈی والے ساری ہماری دکتیں دور کر دیں مجھے کوئی سوق نہیں ہے مجھے راجنیت میں آنے کی کوئی اچھا نہیں ہے لوگوں نے بس بڑا دیا مجھے آگے کر دیا ہے تو میں پیچھے جب ہی ہٹوں گا جب یہ دونوں روڈ بنوا دیں اچھا ایک بات اور میں لینا چاہوں گا آپ سے یہ دونوں بیدائیگ مل کر اس کام کو کرنا بھی چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب تو سمیں ہی نہیں بچائے تو یہ کیسے ہوگا پھر ممکہ دیکھو یہ تو ان کی پروبلم سمیں نہیں بچائے ان کو سب کو پتا نہیں تھا کہ چنام ہونے والے ہیں یہ کیجری باز جی کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کام چار مہینے پہلے کیوں آپ شروع کروارے ہو آپ نے پانچ سال کیا کیا تھا پانچ سال سے کام کرواتے تو یہ دونوں روڈ بن نہیں جاتے چار سال سے تو وہ روڈ بند ہی پڑا ہے وہاں کے لوگوں کی یہ حالت ہے بھائی صاحب اپنی جو دکان دار ہیں انہوں نے اپنی بیبیوں کی چین انگوٹھی اور جو گہنے تھے وہ تک گئے انہوں کے کرایت دیتے 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 لوگوں کے دکان داروں کے ایسے ہمارے دوچار ایسے دوچار ایسے ہمارے بھی جو دکان چلا رہے ہیں بیچارے گریب آدمی کہاں سے کرایت ہیں جن کی اپنی دکان ہیں وہ کہاں سے بچے پا لے جائیں وہ کام ہی نہیں چل رہا چھے مینے ہو گئے ایک سال پہلے خراب ہو گیا تو بتاؤ کہاں جائیں بچے کہاں ہیں کیسے پڑھائیں آپ بتاؤ لیکن آمادوی پارٹی کے جو نیتا ہے ان کی نظروں میں تو یہ وقاس ہے اس وقاس کو لے کر کیا کہیں گے آپ کیونکہ کیجیوال سرکار کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ ہے اور خاص کرنے کے بیدھائیگوں کا بیدھائیگوں نے تو کام کیا ہے لیکن کام کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سرکھائے کا بکاس ہے پھر آپ کسی روڑ کو کھوڑ کے ڈال دو وہ اس کو بکاس بولتے ہیں آپ چھے مہینے لگا دو اس پر ایک سال لگا دو سالہ دو مہینے کا کام تھا آپ نے چار مہینے ہماری دکان کے سامنے گڑھا کھوڑ کے ڈال دیا اگر وہ گڑھا ہی کھوڑنا تھا تو کچھ ایسا ٹائم نکالتے ہیں کہ رات میں کام کرتے ہیں میٹرو کا پتہ چلا آپ کو نے کب کام کیا آپ بتاؤ میٹرو پوری دلی میں میٹرو آگئی آپ کو کسی نے کسی ایک آدمی نے پریشہ نہیں کبھی جھیلی ہو کہ کہیں جام لگ رہا ہو میٹرو کھوڑنے کی ویسے یا کبھی کسی کو پریشہ نہیں ہوئی ہو لیکن انہوں نے پتا نہیں کیا کیا میری سمجھ میں آتی کیسے یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں کیسے بیدائے گئے ہیں کہ انہوں نے وہ روڑ کھوڑ کے ڈال دیا یہ روڑ کھوڑ کے ڈال دیا جو بھی کام کیا وہ سمجھ بھی نہیں آیا کیسے کام کر رہے ہیں نالی ادھر کی ڈال دی کبھی ملوے کو ادھر ڈال دیتے ہیں کبھی کسی انجینئر سے جا کے ملو تو وہ کہتے ہیں بیدائیگ جی سے بات کرو اب بیدائیگ جی سے کیا بات کر رہے ہیں ایک سکایت ہمیشہ جنتاگی رہتی ہے کہ جو بیدائیگ ہیں جیسا کہ میں نے سنا ہے میں اپنے طور پر اس بات کو بلکل کتائی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیدائیگ ایریے میں رہتے نہیں ہیں اور ان کا نہ ہی آپ پر اپس ہے تو جل بوٹ کے کوئی آفیس بنا رکھا ہے وہاں ہم بیٹ کر نگر بیدائیگ سوا کے انترگت وہاں پر ہے کیا کہیں گے اس پوری بیشا کو لے گا بیدائیگ جی اپنے کام کرتا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے اس میں اڑنگا نہیں لگانا چاہیے دینیس مہنیانی روڈ بغیرہ بنوائیں میں ابھی بھی آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں میں ان کے سامنے چناب لڑنے جا رہا ہوں انہوں نے کام کیا ہے لیکن کام طریقے سے نہیں کیا ان کو طریقہ ان کے ساتھ انجینئر رہتے ہیں ان کی پوری ٹیم رہتی ہے پتہ نہیں کیسے کام کیے ہیں کیسے بیدائیگ ہیں جب کام طریقے سے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کسی کام کو الٹا کر دو سیدھا کر دو دو سال لگا دو چار سال لگا دو جب تک لوگ برباد ہو جائیں پھر کیا فیادہ اسے کام کرنے کا ایک طرف سنگم بیار ویدھان سوا سے موجودہ بیدائیگ وہیں دوسری طرف بی جی پی کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہی کینڈیڈیٹ آئے گا جو کی دگج ہو اور آپ کا جو سفر ہے یہ پہلا چناب ہے تو اس کو پورے پرکران کو کس طریقے سے لیتے ہیں آپ تو کوئی بی جی پی کا دگج آدمی آئے گا تو اس کا بھی سواگت ہے ساری دگج ہوتے ہیں اپنے آپ میں کوئی چھوٹا آدمی یا جو چناب میدان میں کیوں آئے گا ساری دگج آتے ہیں مارتی آتے ہیں بہت سی جگہ تو باہو بلی آتے ہیں تو کسی دگج سے یا کسی چھوٹے یا بڑے سے نہیں ڈرنا ہے اب جب میدان میں آگئے تو آگئے اس میں دگج اور وہ کیا کرے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ سنگمبار ویدان سوا سے ہو سکتا ہے کہ آگام چنابہ میں کوئی باہو بلی بھی دیکھنے کو ملے نہیں باہو بلی آجائے تو کوئی دکت نہیں ہے باہو بلی کے ساتھ اور جیدہ مجھا آئے گا باہو بلی سے تو بہت بجا آتا ہے باہو بلی کے ساتھ ٹکر لینے دیکھو جتنا بھی بڑا جو جس کو کیا بولتے ہیں پرتی دندی مجبوط ہوگا اتنا ہی کام کرنے مجھا آئے گا چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے تو دیکھا دوستو آپ نے چندر پرکاش جی ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے تھے سنگمبار ویدان سوا سے انڈی ویزولی چناب لڑنے والے ہیں آگامی ویدان سوا جو چناب آ رہے ہیں ان کو لے کر اور وہیں دوسری طرف کئی دگج سرما جی کے پرتید وندھی کے روپ میں بھی ابریں گے لیکن ان کا جیسا کہ آپ نے سنا کہ سرما جی کا کہنا ہے کہ ان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چندر پرکاش شرما جی ایک جنسے وقت تھے جنسے وقت سے نکلتے ہوئے جب انہوں نے ساری پریشانیوں کو دیکھا جنتا کی اس پریشانیوں کو محسوس کرا تب انہوں نے یہ نڈنے لیا کہ آگامی شنابوں میں ان کو بھی اپنا لکج بانا چیز اپنے لیے نہیں جیسا کہ ان کا کہنا ہے جنتا کے لیے تو دیجئے اجازت برینے ہمارے ساتھ دیکھتری کرائی ماتش نیوز